اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بینگن کو بھٹا بنانے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اس کے لئے میں نے دو بینگن لے لیا ہے اس کی پر تیل لگا دیا ہے اور اس کو میں گریل پر رکھ دوں گی تقریباً دس منٹ کے لئے تاکہ اس کا چھلکا لگ ہو جائے یہ پک جائیں پھر اس کے بعد میں اس کا مسالہ ریڈی کروں گی تو ابھی میں نے اوون کو پری ہیٹ پر لگا لیا ہے ٹو فیفٹی پر جب وہ گرم ہو جائے گا تو پھر میں اس کو گریل پر ڈکتوں گی اور پھر اس کے بعد اس کا مسالہ بنانا سٹارٹ کریں گے اس کی لئے کچھ اس طرح سے ہو گی اب میں اس کا چھلکا ہوں گی اور آپ کو دکھاتی ہوں پھر اس طرح سے میں اس کا یہ سارا مسالہ نکالوں گی اس کے بیچ کا اور چھلکا الگ کر لوں گی یہ دیکھیں اس کا چھلکا بلکل اتر چکا ہے اس طرح سے اور یہ ہمارے پاس بھڑتا آگیا ہے اب اس کو میں کھاٹ لوں گی بلکل چھوٹا چھوٹا اور اس کو مسالہ اس کا ریڈی کر کے اس میں ڈال دوں گی یہاں پر میں نے ہاف کپ دے لی لیا ہے اس میں میں کریپتہ ڈال دوں گی اور ایک بڑے ساتھ میں اور ساتھ میں ایک دو گرین چھوٹا دوں گی اور ایک بڑے سائز کا پیاز میں لے رہی ہوں اس کے لیے یہ ایک بڑے سائز کا پیاز میں اس میں ڈال دیا اور اس کو بلکل گولڈن نہیں کرنا اس کو اتنا پکانا ہے اس کا پانی سوک جائے ہاں پہ اس کا پانی سوک چکا ہے اس میں اب میں ٹھی عمریک اور باقی جو سپائسیزیں اور ڈال دوں گی ٹھی عمریک ون ٹی سپون زیرہ حاف ٹی سپون نمک ون ٹی سپون گرم مسالہ ون ٹی سپون یہ سب کو مکس کر دوں گی اور اس میں اب میں دو میڈیم سائز کے ٹیماتر ڈال رہی ہوں اس کو بلکل پورا کک نہیں کرنا ہے اس کو ہافے کک کرنا ہے اور یہاں پہ اس میں جو ابرزین تھے وہ ڈال دوں گی اس کو فرائی کرتے ہوئے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اس کا تیل بھی بالکل الگ ہو چکا ہے اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر لوں گی اس کو میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے یہ اس کی فائنل لک I hope آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی میری ویڈیوز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے thank you for watching my ویڈیو موسیقی 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 موسیقی